موسیقی اسلام علیکم دوستوں میں ہوں محمد انسار اور آپ دیکھ رہے ہیں اے ایف نالیس دوستوں اس دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو خان کعبہ کی طرح مقدس اور مرکزی حیثیت رکھتی ہو کعبہ یا بیت اللہ مسجد حرام کے سنڈر میں موجود ایک عمارت ہے جو مسلمانوں کا قبلہ ہے جس کی طرف رخ کر کے مسلمان نماز ادا کیا کرتے ہیں یہ دین اسلام کا مقدس ترین مقام ہے صاحب حیثیت مسلمانوں پر زندگی میں ایک مرتبہ بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے دوستوں یہ مقام سعودی عرب میں وادی حجاز میں موجود ہے روزانہ ہزاروں افراد چوبیس گھنٹے خان کعبہ کا تواف کرتے رہتے ہیں خان کعبہ کی مقدس تصاویر لاکھوں گھروں کی زینت ہے اور کروڑوں مسلمان اس مقام کو اپنا قبلہ تسلیم کرتے ہوئے اس کی جانب رخ کر کے پانچ وقت کی نماز ادا کرتے ہیں دوستوں خان کعبہ مقب یعنی کیوب کے شکل میں تعمیر ہونے کے ساتھ تاریخ کے آئینے میں ایک انتہائی خاص مقام کا حامل بھی ہے دوستوں یہاں ہم خان کعبہ کے متعلق دس ایسے حقائق پیش کریں گے جن سے بہت کم لوگ واقف ہوں گے نمبر ایک خان کعبہ کئی مرتبہ تعمیر ہو چکا ہے دوستوں خان کعبہ جس طرح آج ہمیں نظر آتا ہے یہ ویسا نہیں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں ہوا کرتا تھا وقت کے ساتھ پیش آنے والی قدرتی آفات اور حادثات کی وجہ سے اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پرتی رہی ہے بے شک ہم سب جانتے ہیں کہ خان کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ایک بہت بڑا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت ملنے سے قبل ممکن ہو چکا تھا یہ وہ وقت تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خون ریزی کو اپنے دور اندیشی سے روکا تھا ایک بڑے کپڑے میں ہجر اسود کو رکھ کر ہر قبیلے کے سردار سے اٹھوایا تھا اس کے بعد آنے والے وقت میں کئی مرتبہ خان کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی ہے آخر میں خان کعبہ کی تفصیل سے آرائش انیس سو چھانبے میں ہوئی تھی اس کے نتیجے میں بہت سارے پتھروں کو ہٹا دیا گیا تھا اور بنیاد کو مضبوط کر کے نئی چھڑ ڈالی گئی تھی یہ اب تک کی آخری بڑی تعمیر ہیں اور اب خان کعبہ کی عمارت کو پہلے سے کہیں زیادہ محفوظ تصور کیا جاتا ہے دوستوں دوبارہ تعمیر کی جانے سے پہلے خان کعبہ کا ایک دروازہ اندر جانے کے لیے اور ایک دروازہ باہر آنے کے لیے استعمال ہوتا تھا ایک زمانے تک خان کعبہ میں ایک کھڑکی بھی ہوا کرتی تھی خان کعبہ کی جو شکل آج کے وقت میں موجود ہے اس میں صرف دروازہ موجود ہے لیکن کھڑکی کو اب ہٹا دیا گیا ہے دوستوں ہم لوگوں نے خان کعبہ کو ہمیشہ کالے رنگ کے کسوہ اور سونے کے دھاگوں میں دیکھنے کی ایسی عادت ہو چکی ہے کہ ہم اس کو کسی اور رنگ میں تصور بھی نہیں کر سکتے یہ روایت عباسد جن کے گھر کا رنگ کالا تھا یہ دور سے چلی آ رہی ہے لیکن اس سے پہلے خان کعبہ مختلف رنگ کے غلاف سے ڈھکا رہتا تھا ان رنگوں میں ہرا لال اور سفید رنگ شامل ہیں نمبر چار خان کعبہ کی چابیاں ایک خاندان کی تحویل میں ہیں فتح مکہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خان کعبہ کی چابیاں دی گئی تھی لیکن بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چابیاں اپنے پاس رکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چابیاں بنی شائبہ قاندان کے عثمان بن طلحہ کو واپس کر دیں اس وقت سے آج تک وہ ان چابیوں کے روایتی رکھوال ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نادر الفاظ کی روشنی میں یہ چابیاں ہمیشہ ان کے پاس ہی محفوظ رہیں گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے بنی طلحہ یہ چابیاں روز قیامت تک تیری تحویل میں رہیں گی سوائے اس کے کہ وہ زور زبردستی تجھ سے غیر اخلاقی طریقے سے چھین لی جائیں نمبر پانچ پہلے خانہ کعبہ عام لوگوں کے لئے بھی کھلا رہتا تھا دوستوں پہلے خانہ کعبہ ہفتے میں دو مرتبہ عوام کے لئے کھلا ہوتا تھا اور کوئی بھی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر عبادت کر سکتا تھا لیکن موجودہ زمانے میں لوگوں کی تعداد زیادہ ہونے کے وجہ سے اور دوسری وجوہات کے بینا پر خانہ کعبہ کو اب سال میں صرف دو مرتبہ ہی کھولا جاتا ہے اور اس میں صرف عالی شخصیات اور خاص مہمان ہی داخل ہو سکتے ہیں نمبر چھے خانہ کعبہ کے آس پاس تیراکی کی جا سکتی تھی دوستوں خانہ کعبہ کے وادی کے نشلے حصے میں ہونے کے وجہ سے دیگر مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ جب بارش ہوا کرتی تھی تو وادی میں سیلاب آ جائے کرتا تھا یہ مکہ شہر کے لئے کوئی انوکی بات تو نہیں تھی لیکن یہ بات دوسرے مسائل کے وجہ بنتی تھی اس وقت یہاں سیلاب کی روک تھام اور نکاسی آپ کا نظام موجود نہیں تھا بارش کے آخری دنوں میں خانہ کعبہ پانی میں آدھر ڈوبا رہتا تھا اور یقیناً یہاں پر آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ کیا اس وجہ سے توافع کعبہ روک دیا گیا تھا ہرگز نہیں مسلمانوں نے کعبہ کی ارد گرد تیرنا شروع کر دیا تھا نمبر ساتھ خانہ کعبہ کی سجاوٹ و آرائش کروانے والے حکمرانوں کے نام کی تختی دوستوں کئی سال تک بہت لوگ اندازہ لگاتے رہے کہ خانہ کعبہ اندر سے کیسا نظر آتا ہے وہ لوگ بہت خوش نصیب ہیں جن کو خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے کی سعادت ملی اور ایک خوش نصیب وہ ہیں جن کو تصویر بنانے کا موقع ملا اور لاکھوں لوگوں نے یہ تصویر انٹرنیٹ پر آن لائن دیکھی بھی ہیں خانہ کعبہ کے اندر کا حصہ سنگ مرمر اور ہرے رنگ کے کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے جس دور کے حکمران نے خانہ کعبہ کی دوبارہ آرائش کروائی تھی اس نے خانہ کعبہ کے اندر اپنے نام کی تختی بھی لگوائی ہے دوستو خانہ کعبہ کے بالکل اوپر جنت میں ایک اور خانہ کعبہ موجود ہے اس بات کا ذکر قرآن پاک میں بھی آتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کی نشاندہی کیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج کا واقعہ سناتے ہوئے فرمایا کہ جب مجھے بیت المعمور دکھایا گیا تو میں نے حضرت جبرائی علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ بیت المعمور ہے جہاں ستر ہزار فرشتے روزانہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور جب وہ یہاں سے جاتے ہیں تو وہ واپس نہیں آتے مطلب ہمیشہ نیا دستہ آتا ہے نمبر نو ہجرِ اسود دوستوں کہ آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ ہجرِ اسود چاندی کے ساچے میں کیوں گھیرا رہتا ہے کچھ لوگوں کا قیال ہے کہ ہجرِ اسود امایات کی فوج کے حملے میں ٹوڑ گیا تھا جب وہ مکہ پر قابض تھے جبکہ یہ پتھر عبداللہ بن زبیر کی ملکیت میں تھا کچھ ذرائع کے مطابق ہجرِ اسود بہرین سے تعلق رکھنے والے اسماعیلی گروپ ککمارٹینز کے ہاتھوں ٹوڑ گیا تھا ان لوگوں کا یہ قیال تھا کہ حج مبارک ایک توہین پرستی کا عمل ہے اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لئے ان لوگوں نے دس ہزار حجاج اکرام کو مار کر ان کی لاشوں کو آبِ زمزم کے کوئے میں فینک دیا تھا یہ غیر انسانی عمل کافی نہیں تھا یہ شیطان ہجرِ اسود کو عرب کے مشرق میں لے گئے اور پھر عراق کے شہر کوفہ لے گئے جہاں اس کے بدلے میں بھاری معاوضہ اصول کیا جب ان کو کسی طرح سے مجبور کیا گیا تو ان لوگوں نے ہجرِ اسود کو اس وقت کے قلیفہ کو واپس کر دیا جب اسے واپس کیا گیا تو یہ ٹکڑوں میں تھا اور اس کو یک جان کرنے کا صرف ایک طریقہ سمجھ آیا تھا کہ اس کو چاندی کے سانچے میں رکھا جائے اتھر کے کچھ حصے آج بھی کہیں گم ہیں نمبر دس کعبہ شریف کا دروازہ دوستوں کعبہ شریف میں داخل ہونے کے لیے صرف ایک دروازہ ہے جسے بابِ کعبہ کہا جاتا ہے بابِ کعبہ زمین یا حرم کے فشت سے 2.13 میٹر اوپر ہے یہ دروازہ کعبہ شریف کے شمال مشرقی دیوار پر موجود ہیں اور اس کے قریب ترین دہانے پر ہجرِ اسود نصب ہیں جہاں سے تواف کی ابتدا کی جاتی ہے 1942 سے پہلے پہلے بابِ کعبہ کس نے تیار کیا اور کیسے تیار کیا اس کا تاریخ میں زیادہ تذکرہ نہیں ملتا تاہم 1942 میں ابراہیم بدر نے چاندی کا بنایا تھا اس کے بعد 1989 میں ابراہیم بدر کے بیٹے احمد بن ابراہیم بدر نے خانِ کعبہ کا سنہرہ دروازہ بنایا یہ سنہرہ دروازہ تقریباً 300 کلو گرام سونے سے تیار کیا گیا تھا دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری آج کی ویڈیو بے حد پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیجئے گا اور اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اب میں ملوں گا ایک نئی انٹریسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا تھنکس فور واشنگ اللہ حافظ